اسلام علیکم ویورز بھر میں بھر میں بھر میں جیسے ۔ اس کے لئے جو ہے اب سب سے پہلے کچھ لیں ہلکہ ہلکہ سا چھلیں اوپر سے اور اس کے سلائس کر لیں دھونے کے بعد بھارک بھارک اس طرح سے گھول گھول سلائیسس اس کاٹ لیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں ہم نمک لگا کے اس کو تقریباً 45 منٹ یا 1 گھنٹے تک رکھ لیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو صرف 15 منٹ کے لیے بھی آپ نمک لگا کے رکھ سکتے ہیں اس طرح سے مکس کر کے اس کو چھوڑ دیں تھوڑے دیر کے لیے اور اس کے بعد جو ہے اس کو اچھی طرح سے پانی سے جو ہے اس کو ہم دھولیں گے اس کے بعد ایک پین میں جو ہے آپ پانی اُبلنے کے لیے رکھ دیں اور اس میں جو ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب جو ہے املی جو ہے وہ ڈال دیں آپ کے پاس اگر پلپ ہے تو آپ ڈال دینے تو اس طرح سے جملی ملتی ہے تو آپ اس کو ڈائریک ڈال دیں بسکلی ہم اس میں کریلے کو کھٹا نہیں کرنا ہے بلکہ ہم جب کریلے کو املی کے پانی میں اُبالیں گے تو اس کا کڑواپن جو ہے وہ قتم ہو جائے گا تو بہت ہی مسئے گا پھر یہ کیمہ بنے گا بلکل بھی جو ہے اس میں کڑواپن نہیں آئے گا کریلے گا اور بہت ہی مسئے دار جو کیمہ کریلہ بنے گا تو اس کو زیادہ دیر نہیں اُبال لیں بس آپ تین چار منٹ اس کو اُبالیں اور اس کے بعد جو ہے اس کو چھان کے جو ہے چندی میں چھان لیں سارا پانی جا ہے آپ پھیک دیں اور اس طرح سے یہ کریلہ جو ہے یہ تیار ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے ایک فرائی پین میں جو ہے تیل کو میڈیم آج پر گرم کریں اور پھر اس میں جو ہے یہ سارے کریلے کے سلائسے جو ہے وہ فرائی کر لیں لائٹ گولڈن براؤن کرنا ہے ان کو اس طرح سے گرم تیل میں آپ ڈالیں اور لائٹ گولڈن براؤن کرنے کے بعد اس کو جو ہے نکال لیں اور پھر ہم کیمے کی تیاری کریں گے کیمہ جیسے نوربل آپ کیمہ بھون کے بناتے ہیں اسی طرح بنائیں گے اور پھر اینڈ میں جو ہے یہ فرائیڈ کاریلے کو جو ہے ایڈ کر دیں گے تو اب چلے کیمے کی تیاری کرتے ہیں اس کے لئے یہ تین ٹیبل سپون میں نے آئل ڈالا ہے اس میں آئل آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں کم یا زیادہ اس کے بعد جو ہے میں نے ڈیڑھ کپ کے قریب جو ہے پیاز کو سلائس کر کے تقریباً دو میڈیم پیاز لینی میں نے سلائس کر کے پیاز آل کا فرائی کریں گے اور پھر اس میں جو ہے ہم سینیمن سٹک ڈالیں گے ایک دارچینی اور دو کالی الائچیاں ڈالیں گے اور ایک ٹی سپون جو ہے ثابت زیرا ایٹ کریں گے ان چیزوں کو جو ہے تیل میں فرائی کرنے کے بعد اس میں ہم جو ہے جنجر گارلک پیسٹ دو ٹیبل سپون ایٹ کریں گے دو ٹی سپون جو ہے دھنیا پاورڈر ڈالیں گے ٹرمیلک پاورڈر ڈالیں ہے ٹی سپون، ٹی کیمن پاورڈر ڈالیں گے اب مسالے کو بھوننے کے بعد جو مسالے اچھی طرح سے بھون جائے گا تو پھر اس میں جو ہم کیما ایٹ کریں گے کیما میں نے آدھا کیلو لیا ہے اب کیما کے ساتھ بھی اچھی طرح سے بھول لیں گے اب اس میں دو ٹیبل سپون میں نے دہی ایٹ کر دیا ہے اور تقریباً آدھا کپ کے قریب جو ہے ایک بڑا ٹیماتر جو ہے وہ چاپ کر کے ڈال دیے اب آج ہلکی کر کے جو ہم کیما کو گلنے کے لئے چھوڑ دیں گے بیس منٹ کے لئے اب جو ہے کیما گل چکے اس کو جو ہے پھر سے بھونیں گے تاکہ ساری چیزیں جو اچھی طرح سے بھون جائیں اور ججہ ہو جائیں اب اس میں جو ہے میں نے آف ٹی سپون سالٹ ایٹ کر دیا ہے چونکہ ہم نے کریلے کو بھی نمک سے دھوا ہے تو تو اس لئے احتیاس سے نمک ڈالیں اینڈ پہ جو ہے اب چک سکتے ہیں نمک اب اس میں جو ہے اچھی طرح سے میں نے کیما کو بھون لیا ہے اور اس میں اب گرم مسالہ ایک ٹی سپون ڈال دیا ہے گرم مسالہ ہمیشہ اینڈ پہ ہی ڈال کر رہے ہیں اسے کلر بھی صحیح رہتے ہیں سالن کا اور گرم مسالے کے خوشبو بھی جو ہے برقرار رہتی ہے اب اس میں ہلکا سے میں نے پانی ڈال دیا ہے اور اس کو پانچ منٹ تک میں مزید پھر ڈھک کے دم دے دوں گی پانچ منٹ کے بعد اب اس میں جو ہے کریلہ اٹ کر دیں گے آپ نوٹ کریں کہ اس میں پانی بلکل بھی نہیں ہے تو آپ جو ہے اینڈ میں بلکل آپ ڈالیں تو اس سے جو ہے بلکل کڑوا بن نہیں آئے گا اور بہت ہی مزید آرہی ہے کہ میں کریلہ تیار ہوگا آخر میں میں نے اس میں ہرہ دن یہ ڈال دیا ہے اور اس کو سرف کر دیا ہے تو ویورز امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اس کو آپ جو ہے نان کے ساتھ یا گھر کے چپاتی کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی ڈالیشیس یہ بنے گا تو آپ لوگ مجھے اجازت دیں انشاءاللہ پھر کسی نئی ریسپی کے ساتھ آتی ہوں اپنا خیال رکھیں ادگیت کے لوگوں کا خیال رکھیں خوش رہیں اور خوشیاں باتیں اللہ حافظ